ایک وقت کا قصہ ہے شامپور گاؤں میں بٹو نام کا ایک دھوبی اپنی دکان چلایا کرتا تھا اس گاؤں کے سبھی لوگ اس سے کپڑے استری کروایا کرتے تھے اس کے پاس جو بھی کپڑے دھولنے کے لیے آتے وہ اپنی دکان کے ساتھ موجود نہر پر وہ کپڑے دھوتا اور اپنی دکان کے ساتھ ہی انہیں سکھاتا اور پھر انہیں استری کرتا اس کی بیوی اس کے کام سے خوش تو تھی مگر بٹو کی مسروفیت کی وجہ سے ٹائم نہ دینے پر وہ اکثر ناراض بھی رہتی تھی بیٹو میں کھانا لے آئی ہوں کھا لے نہ بیگم بہت بہت شکڑیا قسم سے بہت بھوگ لگ رہی تھی اچھا کیا جو کھانا لے آئی ہو چلو ایک ساتھ مل کر کھاتے ہیں جی نہیں مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ کے ساتھ کھانا کھانے کا آپ خود ہی کھاؤ اور لوگوں کی کپڑے استری کرو میرے لیے تو تمہارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے ارے بیگم ایسی بات نہیں ہے دیکھو میں کماتا ہوں تو تم کتنے اچھے اچھے کھانے بناتی ہو اگر میں نہیں کماؤں گا تو ہم کھائیں گے کہاں سے اس لیے میرے بیگم تم کچھ سا مت کیا کرو اچھے اچھے زیادہ باتیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے ٹائم سے کھانا کھانے نہ اور شام میں جلدی گھر آ جانا جمعی کے گھر جانا ہے ٹھیک ہے بیگم آج پکا وعدہ میں تمہیں تمہاری امی کے گھر لے کر جاؤں گا اسی گاؤں میں میٹھے نام کا ایک لڑکا اپنی بیوی اور ساس کے ساتھ ان کے گھر میں رہتا تھا ساسوں ماں اتنے تانے دینے کی ضرورت نہیں ہے شکر کرو تمہارے گرے گبو جوان لڑکا رہتا ہے جس کی وجہ سے کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا قدر کرو میری میٹھے تو کیا پڑے اب گھٹوں مکروز سمجھتے کسی کی امت میں یہ میرے ہوتے ہویا گھٹا کر بھی دیکھے میرے سے یہ کپڑے نہیں دھول رہے چلا کر کپڑے دو ونہ میرے گھر سے نکل جا ارے میری بیگم تو حصہ کیوں کرتی ہے میں دھوتا ہوں کپڑے پھر میٹھا آتا ہے اور کپڑے دھونے لگ جاتا ہے ارے یہ تو بہت مشکل کام ہے پورے گھر کی جھاڑوں بھی دو کھانا بھی پکاؤ اور اب کپڑے بھی دھو نہیں نہیں میٹھے اپنی عزت خراب مت کر یہ کیا جلدی ہاتھ چلا سوچ کیا رہے تجھے بھی پتہ لگی کپڑے دھونے کتنا مشکل کام ہے اور میری بیگم سارا دن گھر کے کام کر کے میری حالت خراب ہو گئی ہے میں یہ کپڑے بزار جا کے دھولوا لیتا ہوں مفت میں کپڑے نہیں دھولتے پاسے گھر دے گا اور بیگم پیسوں کا بندو بس بھی میں کرلوں گا تو پریشان مت ہو میں یہ کپڑے بزار لے جا کر دھولوا رہا ہوں پھر میٹھا کپڑوں کی گھٹری لے کر جاتا ہے اور بٹو کی دکان پر پہنچ جاتا ہے بھائی صاحب یہ سارے کپڑے اچھی طرح دھونے ہیں کوئی داگ دھبا نظر نہ آئے بھائی صاحب آپ پریشان مت ہو میں سڑف لگا کر دنڈے مار مار کے دھونگا ایک بھی داگ نہیں رہے گا خیال کریں کپڑے پھٹ نہ جائیں ونہ میری بیگم مجھے بھاڑ دے گی اڑے نہیں آپ بے فکر ہو کر چلے جائیں آپ کا کام بہت اچھا ہو جائے گا ٹھیک ہے میں تم اپنے گھر کا پتہ بتاتا ہوں شام میں میرے گھر کپڑے پہنچا دینا اور پیسے وہیں سے آ کر لے جانا پھر میٹھا اسے اپنے گھر کا پتہ بتا کر وہاں لے جاتا ہے اور بٹو وہ سارے کپڑے دھونا شروع کر دیتا ہے اور جب شام ہوتی ہے تو وہ کپڑے لے کر میٹھے کے گھر چلا جاتا ہے اور دروازہ بجاتا ہے جب اسی بو جا کر دیکھوئی تھا ہو بیگا اچھا مامہ دیکھ کیا تھی ہو نصیبو باہر آتی ہے تو باہر بٹو کپڑے لے کر کھڑا ہوتا ہے باجی میٹھا بھائی یہ کپڑے دھولوانے کے لیے دیکھ کر گیا تھا میں دھوکڑ لے آیا ہوں پندھڑا سوڑوں پہ دھولائی کے دے دو لا مجھے کپڑے دے میٹھا بھی گھر پر نہیں ہے جب وہ آپ بے گا تو کجھے پیسے دے دے گا نصیبو کپڑے لے کر اندر چلی جاتی ہے اور بٹو سوچنے لگتا ہے عجیب لوگ ہیں پیسے بھی نہیں دیے اور کپڑے بھی لے گئے میں پیسے لیے بغیر نہیں جاؤں گا میں یہی پر اس کی آنے کا انتظار کرتا ہوں بٹو میٹھے کے گھر جو چار پائی پڑی ہوتی ہے اس پر لیٹ جاتا ہے اسے اتنا سکون ملتا ہے کہ اس کی آنکھ لگ جاتی ہے اور اس کی جیب میں جو پیسے ہوتے ہیں وہ نکل کر زمین پر گر جاتے ہیں کچھ دیر بعد میٹھا آتا ہے اور وہ وہاں پیسے دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے اور وہ پیسے اٹھا لیتا ہے عموٹے اٹھ یہ کیا تیرے سونے کی جگہ ہے بٹو اٹھتا ہے اور میٹھے کے ہاتھ میں اپنے پیسے دیکھتا ہے بائی جان یہ میڑے پیسے ہیں پورے چار ہزار روپے ہیں مجھے واپس کرو اور کپڑوں کی دھولائی کے پندھڑا سو روپے ہو گئے ہیں وہ بھی دے دو اچھا جو تم میری مزے دار جگہ پر مزے لے کر لیٹا ہے اس کے پیسے کون دے گا کیا مطلب بھائی مطلب یہ کہ اس جگہ پر بیٹھنے لیٹنے اور سونے کہ میں پچپن سو روپے لیتا ہوں پندھہ سو روپے تیری دھولائی کے کٹے تو چار ہزار روپے میرے آگئے چل اب شابہ یہاں سے نکل اور اگر آئندہ یہاں آ کر کھڑا ہوا تو پچپن سو روپے سے میں ایک روپے بھی کم نہیں لوں گا یہ کہہ کر میٹھا بھی اندر چلا جاتا ہے اور بٹو اسے حیرت سے دیکھتا رہ جاتا ہے اور گھر پہنچ کر سب کو بتاتا ہے کیا اس جگہ پر سونے کہ اس نے تجھ سے پچپن سو روپے لے لیے ہاں ابو جان وہ بہت چلاک انشان ہے کہہ رہا تھا اگر دوبارہ یہاں کھڑے ہوئے تو پچپن سو روپے ایک دن کا دینا ہوگا بٹو کے باپ کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ سوچنے لگتا ہے کہ اسے کیسے سبق سکھایا جائے تب ہی وہ بٹو کو کہتا ہے بیٹا تو ایک کام کر اس سے وہ جگہ ایک مہینے کے لیے لے لے ابو جان ہم اس جگہ کا کیا کریں گے اور اگر ایک مہینے کے لیے لیں گے بٹو پیسے بہت زیادہ بن جائیں گے تو پیسوں کی فکر مت کر پیسے میں دوں گا بس ہم کل ہی وہ جگہ ایک مہینے کے لیے لیں گے بٹو کو کچھ سمجھ نہیں آتا مگر جب اگلا دن نکلتا ہے تو وہ اپنے باپ اور گاؤں کے کچھ لوگوں کے ساتھ میٹھے کے گھر آ جاتا ہے میٹھے بھائی ہمیں آپ کے گھر کے باڑھ والی جگہ ایک مہینے کے لیے چاہیے میں پیسے دینے کو تیار ہوں یہ بات سنتے ہی میٹھے کے دل میں تو جیسے خوشی کے لڈو پھوٹنے لگتے ہیں بھر بیٹا تم یہ جگہ ایک مہینے سے پہلے ہم سے خالی نہیں کرواؤگے اگر خالی کروائی تو تمہیں ڈبل پیسے دینے ہوگے میں پاگل ہوں جو آپ سے ایک مہینے سے پہلے جگہ خالی کرواؤں پچ پن سو کے حساب سے مہینے کے ڈیڑھ لاکھ روپے بنتے ہیں وہ مجھے دے دو اور میرے گھر کے باہر والی جگہ لے لو وہ اسے ڈیڑھ لاکھ روپے دے کر چلے جاتے ہیں میٹھا تو خوشی سے نڈھال ہو جاتا ہے دیکھ لے بیگم تیرا شوہر گھر پر بیٹھ کے کیسے نوٹ چھاپ رہا ہے میری کاری گری چیک کر گھر کے باہر والی بیکار جگہ میں نے ڈیڑھ لاکھ روپے رینٹ پر دے دی اب کرے گی اپنے شوہر کی عزت اب بو جان ہم نے اتنی بڑی رقم تو اسے ڈیڑھ دی ہے پر ہم اس بیکار جگہ کا کیا کریں گے بیٹا تو اپنے کپڑے اور اس تری اٹھا اور اس کے گھر کے باہر بیٹھ کر اس تری کرنا شروع کر دے پر اسے کیا ہوگا بیٹا میں جو تجھے کہہ رہا ہوں تو بس وہی کر پھر بیٹو میٹھے کے گھر کے باہر سیٹھ کے کپڑے اس تری کرنے لگ جاتا ہے میٹھا اس کی بیوی اور ماں اسے دیکھ کر خوب ہستے ہیں بیٹا تو انہیں ہسنے دے بس رات ہونے کا انتظار کر پھر جب رات ہوتی ہے تو بیٹو کا باپ ایک گائے لے کر آتا ہے اس وقت میٹھا نصیبوں اور اس کی ساس سو رہے ہوتے ہیں اچانک گائے کی آواز سے ان کی آنکھ کھلتی ہے میٹھے یہ گائے کی آواز سے کان سے آ رہی ہے ساری نیند خراب کر دی میری ارے بیگم نیند تو میری بھی خراب ہو گئی ہے میں جا کر دیکھتا ہوں میٹھا گصے میں باہر آتا ہے تو گائے کی گوبر کی بدبو اور آواز سن کر اسے بہت غصہ آتا ہے تب ہی بیٹو کو سمجھ آتی ہے کہ اس کے باپ نے کیا کمال کی چال چلی ہے اوہ تمہیں اکل ہے کہ نہیں میری جگہ پر گائے لاکر باندھی ہے اس کی بدبو اور گاں گاں نے میری ساری نیند برباد کر دی ہے اوہ ہیلو یہ جگہ آپ کی نہیں یہ ہم نے ایک مہینے کے لیے لی ہے ہم ایک مہینے جو مرضی کریں میٹھا واپس اندر آ جاتا ہے اور وہ رات گزرنے کا انتظار کرنے لگتے ہیں پھر جیسے ہی صبح ہوتی ہے تو بیٹو کا باپ وہ گائے لے جاتا ہے میٹھے یہ تیری وجہ سے ہوئے دیکھ میرے گھر کے آگے کتنا گوبر مچا دیے انہوں نے چلی میٹھے سارا گوبر صاف کر پھر میٹھا گوبر صاف کرنے لگ جاتا ہے اس طرح سارا دن گزر جاتا ہے شکر ہے میٹھے وہ گائے لے کر نہیں آئے میں تو کل رات کی جگہ ہوں آج سکون سے سو بھوں گی ہاں بیگم آج تو میں بھی سکون سے سوں گا قسم سے گوبر صاف کر کر کے میرا دماغ خراب ہو گیا ہے وہ تینوں سو جاتے ہیں تو اچانک باہر سے گائے گدھے اور کتے کی آوازیں آنے لگ جاتی ہیں ہی میٹھے ماں مر گئی میٹھے باہر جات کے دیکھا آج یہ کیا سیپا لیا ہے ارے بیگم یہ تو ہماری ناک پر ہی لڑ گئے چل باہر چل کے دیکھتے ہیں وہ جیسے ہی باہر آتے ہیں تو آج بیٹو نے گائے گدھا اور کتا بھی وہاں بانگا ہوا ہوتا ہے یہ تم لوگوں نے کیا تماشا بنایا ہوا ہے اپنے جانور کھولو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ ورنہ میں پولیس کو بلالوں گا بیٹا بلالوں پولیس کو ہم نے تو یہ جگہ تیرے سے ایک بہینے کے لیے لی ہے ہم جو مرضی کریں مرضی مرضی کوئی نہیں چلے گی تمہاری اپنی مویشی مندو تھا بوریا سے گم ہو جبو ہم نے آپ کو اس جگہ کے ڈیر لاکھ روپے دیئے ہیں ہمیں ٹین لاکھ روپے دیر دو ہم چڑے جاتے ہیں تمہارے کو چونہ روپے سے لے کیا تو نصیبوں اندر جاتی ہے اور ڈیر لاکھ روپے لے آتی ہے یہ لو پڑے ڈیر لاکھ روپے اور باقی ڈیر لاکھ کی جگہ میٹھے کو لے جاب اور سے مر مر کے بندر بڑھا دے پا اے بیگام یہ تو کیا کہہ رہی ہے مجھے ان کے ساتھ نہ بیٹ یہ مجھے بہت ماریں گے تو ڈیر لاکھ روپے انہیں دے دے قسم سے میں ہاتھ سے تیرے تو کیا پورے محلے کے بچوں کے نکر چٹی بنیان اور کچھے دھوں گا تو ٹھیک ہے ہمارے ساتھ چلو ہمارے پاس بہت لوگوں کے کچھے اور بنیان ہے چل کر وہ ڈھو وہ میٹھے کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور اگلے دن اس سے خوب کپڑے بھیواتے ہیں